موسیقی ڈرکی سے آپ کو بتائیں کہ چوروں نے تباہی مچا دھی رات دیر سے گاؤں شادمان سمیجو چور ٹرانس فارمر کے کوئلے نکال کر فرار ہو گئے جیلم سے آپ کو بتائیں کہ جیٹی روڈ راتیاں کے مقام پر موٹر سائیکل اور شاد زور کے درمیان حادثہ پیش آئے تفصیلات کے مطابق جیٹی روڈ راتیاں کے مقام پر موٹر سائیکل اور شاد زور کے درمیان حادثہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں موقع پر روانہ ہو گئی حادثے میں موٹر سائیکل سوار تین افراد جامباک ہو گئے جامباک ہونے والوں میں ایک شخص اور دو بچے شامل ہیں جامباک ہونے والے تین افراد کی ڈیڈ بوڈی کی ڈسٹرک ہیڈ کواٹر ہسپتال منتقل کر دیا اس حادثے میں جامباک ہونے والے افراد ادنان عمر 32 سال ولد عابد حسین آیان عمر 13 سال ولد نوید اور فیضان عمر 12 سال ولد نوید کے نام سے ہوئی تین افراد کا تعلق دوک بدھال دینہ سے ہے جام شروع سے آپ کو بتائیں کہ کوٹری سائے خدا کی بستی میں سنگر سیما باصل محلہ مکینکوں کے خلاف جام شروع کے عدالت پہنچ گئی خدا کی بستی کی رہائشی پہ زیر متاثرہ خاتون سنگر سیما نے میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک گلوکار ہوں سنگر سیما نے کہا کہ ریاض مگیری اور پڑوسی نے ہمارے گھر پر گولی چلائی اور کہا کہ تم منشیات فروش ہو جبکہ ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت مجود نہیں ہے اگر ہے تو پیش کریں آئے دین پریشان کر رہے ہیں اور یہاں سے نکل جانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں پوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہاتھ میں پیسٹل اٹھائے ہوا ہے متاثرہ خاتون کا ڈی ایچی ہیدراباد اور ایس ایس پی جام شروع سے انصاف کا مطالبہ جام شروع سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کنال سے روزانہ لاکھوں گیلن پانی چوری کیا جاتا ہے اور ٹینکر کے ذریعے منپسند باسر افراد کو فروغ کرنے کا انکشاہ کوٹری کے گاؤں سموں کے قریب تین سے زائد وارٹر پم مشینوں سے پانی کی گئر قانونی چوری کے باعث مکینوں کو پانی کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا محکمہ آباشی کے اسسٹن ایگزیکٹیو انچینئر سبڈیر محمد علی میمن کے مطابق 2019 میں جام شروع ٹول پلاسے کے مقام پر سات سے زائد مشینوں کو اس وقت کے ڈیپٹی کمیشنر کی درخواست پر ہم نے این نو سی جاری کیا تھا جس کی مدد 2022 میں ختم ہو چکی تھی اور اب لگائی گئی تمام وارٹر پم مشینیں گئر قانونی ہیں اور رزانہ لاکھوں گیلن پانی نہروں سے چوری کر کے لاکھوں میں ٹینکر کے ذریعے فروغ کیا جا رہا ہے بصیرپور سے آپ کو بتائیں کہ بصیرپور 18 سالہ طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ایس ایچو بصیرپور فرق حسین نے فوری طور پر ملزم اور اس کا ساتھی گریفتار بصیرپور کے حدود گینر روڈ پر طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ زیادتی خاتون ضروری کام کے سنسلے میں گھر سے باہر گئی تھی کہ ملزم شہزار راہ دھمکا کر فصلوں میں لے گیا ملزم نے فصل میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گیا متاثرہ خاتون کی والدہ کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درس ڈی پیو محمد راشر دائت نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ایسے چھو بصیرپور فرق حسین نے ملزم کو کلیر وقت میں گریفتار کر کے تفتیش کا آقاس کر دیا رہیمیر خان سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب راکوں نے زندہ غوا کی جانے والے پولیس اہلکار کی ویڈیو وائل کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پنجاب پولیس کو پانچ بجے تک کا ٹائم دے دیا ورنہ نوجوانوں کو بھی قتل کر دیں گے یاد رہے کہ گزشتہ حملے میں بارہ شہید اور ساتھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے کچھا کھو سے آپ کو بتائیں کہ کچھے کھو کے نجی شگر میلز انتظامیہ کا اپنے ملزم پر دھانا چھپ کلاں پولیس کی مدد سے ملزم پر تشدد سے بچے کی حالت تشویشناک ہو گئی ملزم پر بہشانہ تشدد کے خلاف شگر میلز کے ملازمین کے لواقین صلاح پہ احتجاز بن گئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا بچہ بے قصور ہے رحیمیر خان سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف پولیس شہدہ کا غم بانٹنے پہنچ گئی وزیر اللہ مریم نواز شریف کا ڈی پی آفیس رحیمیر خان میں شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات پولیس شہدہ میں محمد عرفان، راشید، ساجد، احمد، زاہد، منیر، نزیر آباز، آئستار، عبداللہ شامل تھے راہ حق کے لیے جان دینے والے تین ہندو جوان، عجے رام، ببر رام اور راجہ قول بھی تھے وزیر اللہ مریم نواز شریف باری باری شہدہ کے عرصہ کے پاس گئی وزیر اللہ مریم نواز شریف نے شہدہ اہلکاروں کی والدہ اور بیواؤں کو حوصلہ دیا وزیر اللہ مریم نواز شریف نے شہدہ اہلکار کے کمسن بچوں سے پیار کیا کتہ ہی ہوئی گلتی کا اضالہ کریں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا ہر شہید قوم کا ہیرو ہے شہدہ کے بچوں کو مفتعلیم، گھر اور نوکری بھی دی جائے گی ڈاکوں کے حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کا غم بیان کرنے کے لئے الفاظ نہیں ہے بصیرپور سے آپ کو بتائیں تھانہ بصیرپور میں آج ون پائی پر کال پر پانچ سالہ بچہ جو کے حادثاتی طور پر لنک نہر میں گر گیا ایس ایچو تھانہ بصیرپور فرق حسدین ایس ایچو ریسکیو ٹی میں موجود ہیں اور مل کر سرچ آپریشن کیا جارہا ہے بچے کی تلاش کے لئے ہر ممکن کوشش جاری ہے ساتھ کا بات سے آپ کو بتائیں کہ ساتھ کا بات کچھا ماسکی کے علاقے میں ڈاکوں کے حملے میں بارہ پولیس اہلکار کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ڈاکوں نے موگوی پولیس اہلکار پنجاب کو انسٹیبلی کا ملازم ہے موگوی پولیس اہلکار کو ڈاکوں کے مطالبات کے حوالے سے اپیل کرتے سنا جا سکتا ہے موگوی پولیس اہلکار کے ویڈیو میں یہ کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب وزیرا پنجاب اور نوازشی وڈاکوں کے مطالبات مان کر جان بکشی کروائیں تربیلہ سے آپ کو بتائیں کہ تربیلہ قاضی ہماری رپورٹ علیہ کر زمان کی رپورٹ کے مطابق کیوٹیڈیس کے بہانے تربیلہ ڈیم ککر چوہا کے متاثرین کے گھر کو مصبار کر دیئے گئے ان کے مطابق یہ زمین ہماری ملکیت میں ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں متاثرین نے اللہ قام سے مطالبہ کیا اتبادلہ زمین دی جائے اور ہمارے گھروں کا محافظہ دیا جائے سیالکورٹ سے آپ کو بتائیں کہ تھانا ہیڈمرالہ پولیس نے شراب کی فیکٹری پکڑ لی ایک ہزار کے قریب شراب کی بوت نے تیار شراب کیمیکل دس کیلن برامت مالی گریبتار تو شراب کے مطابق ڈی پیو سیالکورٹ محمد حسن اکبال کی عدیت پر سیالکورٹ پولیس نے موت کے سوداگار منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس سلسلے میں ڈی ایس پی صدر سرکر کی سربراہی میں ایسے چھتانا ہیڈمرالہ حسن انسپیکٹر کاشف علی بٹ نے اپنی ٹیم کی ہمراہ کیومر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دران علاقہ رہن سے شراب کی فیکٹری پکڑ لی فیکٹری سے ایک ہزار کے قریب ولائیتی شراب کی بوت نے دس کیلن کیمیکل مزید تیاری شراب اور دیگر سمان برامت کر کے منشیات کے ایک بڑے نیٹورک کو بریک کرتے ہوئے شراب کی فیکٹری کے مالک ملزیم جنید کو گرفتار کر لیا دوران انٹیلوگیشن ملزیمان نے بتایا کہ واضح سیالکٹ اور دیگر اصلا گجرات وزیر آباد ناروار اور گجرانوالہ میں شراب کی سپلائی کرتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو بتائیں کہ سلیم جعوید کی رپورٹ کے مطابق کمیشنر ڈوین سید عبیل جبار شاہ اور دیپٹی کمیشنر ڈیرہ سارا رحمان کا دسٹرک ہیڈکوارٹ ہسپتال کا دورہ کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان ڈوین سید عبدال جبار شاہ نے کہا کہ ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی بہترین تی بھی سولیات کی فرامی کو اور سوری کینی بنایا جائے گا یہ دائیات انہوں نے ڈی ایش کیو ایم ٹی آئی ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان کے دورے کے موقع پر ہسپتال ڈیریکٹر اور دیگر سلاف سے ملقات کے دوران دے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان سارا رحمان بھی ان کے امراضی ڈی ایش کی ہسپتال ایم ٹی آئی ٹیچنگ ہسپتال کے دورے کے دوران کمیشنر نے ہسپتال کے موقع پر واٹس کا مہائنا کیا اور وہاں پر مریضوں کو فرام کی جانے والی ٹی بی سولیات کا بھی مہائنا کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں اور ٹی بی سولیات اور علاج مالزے سمتالی دریافت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر نے ہسپتال کے سفائی ستھرائی کا بھی جائے جالیا عجب کے دیگر عدوائیت دیابی اور دیگر سولیات سمتالی موقع پر موقع پر موقع پر موقع پر فدائیت بھی چاری کی اس موقع پر کمیشنر ڈیرہ اسماعیل خان ہمیں تائنات بہادر شیر دیل کونسٹیبل تلہ رازپوت نے دورانے یوسی موٹر سائیکل سوار کو مشکوک جان کر چیک کرنے لگے جن میں سے ایک مسلحہ ڈاکو موٹر سائیکل سے اتر کر دور پڑا جس کے نتیجے میں کونسٹیبل تلہ دھوڑا اور اس سے انتہائی دلیری سے پکڑ کر کابو کر لیا اور واردات کی کوشش ناکام بنا دی اس طرح کے بہادر نوجوان پنچہ پولیس کا فخر ہے شروع اس بہادر نوجوان کو موسیقی